اگر ہم روشنیوں کے شہر کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا نام آتا ہے اور کراچی نے ٹیلیویجن انڈسٹری کو باکمال آرٹسٹ دیئے ہیں جو اپنی سہر انگیز شخصیت کے ساتھ مختلف کرداروں کو ادا کرنے میں کوئی سانی نہیں رکھتے انہی اداکاروں میں خوب روح اداکار اسد ملک بھی شامل ہیں جو نوے کی دہائی سے ٹیلیویجن کی دنیا پر راج کر رہے ہیں اسد ملک اٹھارہ دسمبر انیس سو ستر کو کراچی سندھ میں پیدا ہوئے ہیں اسد شو بیز میں قدم رکھنے والے اپنے خاندان کے پہلے فرد ہیں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو نواسی میں کیا اور ان کی پہلی فلم پامیلہ تھی لیکن اسد کو جو شہرت ملی وہ در حقیقت انیس سو ترانیوے میں ریلیز ہونے والے ڈراما سیریل دشت سے ملی اداکار اسد ملک ایکٹنگ کے علاوہ پاکستانی کھانے بنانے جانتے ہیں اور اپنے شوق کے ہاتھوں انہوں نے اپنے پاس پستو اور ریفلز میں کئی دیگر ہتھیار بھی جمع کر رکھے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اسد کی ایڈیوکیشن کی اسد میٹرک تک تو دوسرے بچوں کی طرح پائلٹ اور پولس افیسر بننا چاہتے تھے اداکار اسد ملک نے پنجاب یونیورسٹی سے اہم میں شماریات کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور جہاں انہوں نے کریمنالوجی کی تلیم حاصل کی اور امریکہ سے واپسی پر ان کا خیال تھا کہ وہ بھی سی ایس پی افیسر بنیں گے لیکن جہاں پر آ کر جب انہوں نے اپنے سی ایس پی افیسر دوستوں کا حال دیکھا تو ان پر پولس افیسر بننے کا بوت اتر گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسد ملک فلموں اور ڈراموں کی طرف کیسے آئے تو ان کی ملاقات پاکستان ٹیلیویجن اور فلم کے مشہور اور لیجنڈ اداکار آبت علی سے ہوئی اور انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ ایکٹنگ کی طرف آئیں اور اسد نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور اس طرح وہ ایکٹنگ کی طرف آگئے اور ان کی جیسے کہ پہلے بتا جاتا ہوں پہلی فلم تھی پامیلا اور اس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل دشت کیا ڈراما سیریل دشت کے بعد ان کو کئی پروجیکٹس میں آفر ہوئی اور انہوں نے قبول کر لی اور اس کے بعد انہوں نے مارڈلنگ اور کئی کمرشلز بھی کیے اسد کا کہنا ہے کہ گو کے ہمارے ہاں ایکٹنگ کے کوئی سکول نہیں اور آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مارڈل دو تین کمرشلز کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے پی آر کی وجہ سے پبلک ریلیشن کی وجہ سے وہ ڈراموں میں آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی چینل پر وہ نظر آتے ہیں فلم مارڈنگ ڈراما کمرشلز کے بعد اب اسد مارننگ شو کی میزبانی بھی کر رہے ہیں اسد کہتے ہیں کہ مارڈنگ شوز لوگوں میں تفریق کے ساتھ اگاہی کا سبب بھی بن رہے ہیں جو اچھا اقدام ہے اور انکرز بھی اپنے شوز میں ورائٹی پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں جو ناظرین میں وہ کہتے ہیں بہت مقبول ہو رہے ہیں اسد کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ میں مشہور پرڈیوسر کازم پاشا نے انہیں ایک شرٹ پہننے کو دی اسد کی زندگی میں ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دلان مشہور پرڈیوسر کازم پاشا نے انہیں ایک شرٹ دی جو انہوں نے شوٹنگ کے دلان پہننے ہی تھی جب شوٹنگ ختم ہوئی تو اسد نے کہا کہ یہ شرٹ میں خریدنا چاہتا ہوں کہاں سے آپ نے لے کے آئے ہیں تو پرڈیوسر کازم پاشا نے کہا کہ یہ شرٹ ہم نے ساتھ والے گھر سے لیئے ہم انہیں واپس کریں گے اسد نے کہا میں ان کو قیمت دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ شرٹ مجھے پسند آئی ہے اور میں پہننا چاہتا ہوں تب پرڈیوسر نہ مانے اور بعد میں جب اسد نے پوچھا دوسروں سے کہ یہ شرٹ کہاں سے آئی تو سب نے پھر اسدہ سے علیدگی میں اسد کو بتایا کہ یہ شرٹ انہوں نے قریبی لنڈا بزار سے خریدی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسد کے ویٹ کی یعنی کہ ان کا دو ہزار دو میں اگر دیکھا جائے تو ان کا وزن ایک سو چھبیس کلو گرام تھا لیکن آج کل اسد دوبارہ پھر فٹ نظر آتے ہیں اور انہوں نے اس راز کو فاش بھی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر کے مشروع سے اپنے پیٹ کی سرجری کرائی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا ویٹ کم کر لیا ہے سرجری کے ساتھ ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سادہ اگزا کھاتے ہیں اور اپنی فٹنس کے لیے بقیدہ جم جاتے ہیں اسد ملک نے ابھی تک شادی نہیں کی ذاتی طور پر وہ کورٹ میریج کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میریج اگرچہ صحیح ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ عمر ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نصح میں لکھا ہے بس ان عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ اگر لڑکی کے بڑے رازی نہیں ہے تو شریعت کے امتاغوں وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ احسن نے جن فلموں میں کام کیا تو نائنٹی ایٹی نائن میں انہوں نے پامیلا نائنٹی نائنٹی وان میں بیتاپ نائنٹی نائنٹی وان میں عشق ریندہ صدا اور نائنٹی نائنٹی تھری میں انہوں نے انہوں نے خونی اور ٹو تھوزن سکسٹینگ میں لیف ٹریس جو ان کی فلم ہے وہ سائے خوئے ادائی زلجلال ہے اور اس فلم میں ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور لوگوں نے بہت پسند کیا اگر ان کے ٹیلی ویجن پر ریلیز ہونے ڈراموں کی بات کریں تو ان میں نائنٹی نائنٹی تھری میں انہوں نے دشت کیا اور نائنٹی نائنٹی فور میں دوسرا آسمان اور جانے انجانے نکاب آنسو تھوڑی خوشی، تھوڑا گم، مورت، ہوا، ریت اور آنگن، موم، انگوری، بری عورت اور کئی ڈراموں کے ساتھ ان کا آخری ڈراما جو نشر ہو رہا ہے وہ ہے مہربان موڈلنگ، ادھاکاری، کمرشل کے بعد ادھاکار اسز نے گلوکاری کے مدان میں بھی قدم رکھ دیا ہے اور بہت جلد ان کا ایک گیت کوک سٹوڈیو کی وسازت سے لوگوں کی اسماعیتوں تک پہنچنے والا ہے آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اصد ملک اچھے پروڈجیکٹس پر کام کرتے رہے اور اپنی اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے رہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کیے ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے